گولڈ میڈلسٹ اولمپین ہاکی پلئیر زاہد شریف کو حالات کی ایسی ٹھوکر لگی کہ آج سیکیورٹی گارڈ بن گئے ہیں پاکستان کے قومی ہیرو جو کبھی شان سے زندگی گزارہ کرتے تھے مگر اچانک ایسا کیا ہوا کہ عرش سے فرش پر آ گئے میرے اوپر کرزہ چڑ گیا ہوا لوگوں کا سائز دل کا بڑھا ہو گیا میری جو میڈیسن ہے وہی تولاندار کی میڈیسن یہ میرا نام زاہی شریف ہے جی میں پاکستان حقی پر اولمپین ہوں میں 1987 سے 1992 تک پاکستان کی طرف سے حقی کھیل ہوں اور یہ جتنے میڈل ہیں یہ انہی چاچا پان سالوں میں ہم نے حاصل کی ہیں میں پی آئیے میں تھا میں بہت بیمار ہو گیا تھا پیرالائز ہو گیا تھا ہارڈ اٹیک ہو گیا تھا اس کی وجہ سے پھر میں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تو اس کے بعد جو پیسے ملے والدین فوت ہو گئے ان سے جو تھوڑے بہت پیسے ملے وہ میں نے ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ کھولا زندگی کو چلانے کے لیے لیکن بدقسمتی سے وہ بھی نہیں چل سکا اب یہ حالات ہیں کہ میرے اوپر کرزہ چڑ گیا ہوا لوگوں کا اور ذرہ آمدنی کوئی نہیں ہے دل کا میں مریض ہوں سائز دل کا بڑھا ہو گیا میں سیڑھییں بھی تھوڑا سا چڑھتا ہوں تو مجھے سانس چڑھ جاتا ہے تو اب وہ جو پہلے والی ہارڈ ورکنگ تھی وہ تو نہیں کر سکتا ہے بس یہ ہی تھا تو جو میں یہ کر رہا ہوں میں سر میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں آپ سیکیورٹی گارڈ کی جوب کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں وہ سیکیورٹی گارڈ کی جوب کیا ہے کہاں پہ کرتے ہیں اور اس جوب کی نیچر کیا ہے وہ میں عزیز ہیں وہ انہوں نے گھر دیا ہوا رہنے کے لیے وہ اس گھر میں رہتا ہوں میں تو اس کی ٹیک کیر کرتا ہوں اور وہ بیس پچیس ہزار پیہ مہنے کا دے دیتے ہیں تو بس باقی پی اے اسے پینشن ملتی ہے آٹھ ہزار پیہ تو اسے بس گھر کا جنسہ ہے دعائیں نہیں میری مجھے ملتی ہیں دعائیں پوری نہیں کر سکتا جو آپ کیلٹے کرتے ہیں گھر کی اس میں آپ کی ذمہ داریوں میں کیا کیا شامل ہے وہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں کیا اور کتنی دیر وہاں پہ مطلب رہتے ہیں کیا وہاں سے مطلب جب فیملی آتی تو پھر آپ کہاں جاتے ہیں فیملی آتی ہے تو پھر میں یہاں جاتا ہوں یہ میرے ماموں کا گھر ہے اس کے صرف دو کمرے میں ملے ہوئے ایک یہ ہے ایک اوپر بیڈ روم ہے بیٹا ہے میرا وہ بھی شادی شدہ ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہے وہ تو بہرحال حالات بہت خراب ہے اس ذمہ داری میں کیا کرتا ہوں ذمہ داری میں کیا کرتا ہوں میں بس کہ کوئی قبضہ نہ کر لے بجلی کا بل وغیرہ سوئی قیس کا بل وغیرہ وہی دیتے ہیں سات پچھس تیس ہزار کے مہینے کا دے دیتے ہیں اس سے بس کیا ہو سکتا آپ کو پتا ہے میری جو میڈیسن ہے وہی تقریباً مہینے کی پندرہ سو پندرہ ہزار سولہ ہزار کی میڈیسن یہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے تو یہ سارے بتائے گا یہ آپ نے کن کن ممالک سے میڈل چیتے ہیں کتنے آپ کے پاس گولڈ کے میڈل ہیں کتنے سلور کے ہیں میرے پاس چار گولڈ میڈل ہیں جس میں اندرہ گاندی گولڈ کپ ہے ایشیا کپ ہے ایشین گیمز کا گولڈ میڈل ہے بی ایم ڈی بلیو ٹرافی ہاللنڈ میں ہوئی تھی اس کا گولڈ میڈل ہے ازلان شاہ کا میرے پاس ہے اور چیمپینز ٹرافی جو لاہور میں اس کا سلور میڈل ہے برانس میڈل میرے پاس اپنا جونئر ورلڈ کپ کا ہے اور ایٹ نیشن ہاکی ٹورن آمنٹ تھا اپنا جرمنی میں وہاں اس کا ہے میرے پاس سر جب آپ ہوکی کھیلا کرتے تھے ایک میچ کی فیسٹ کتنی ہوا کرتے تھے آپ بتا رہے تھے نائنٹی ایٹی ایٹ سے نائنٹی نائنٹی ٹو تک اور ان میچز کھیلتے ہوئے سیریز کھیلتے ہوئے آپ کتنا کمارے تھے بھائی جان ہے ہاکی فرڈیشن جو انسی ہے بیس روی ڈیلی دیتے تھی ہمیں لاہور کا ورلڈ کپ ہوئا ہے جو پاکستان میں ٹورن آمنٹ ہوتے ہیں اس میں بیس روی پر ڈے ملتے تھے پلس اکوموڈیشن کھانا پینہ وغیرہ دیتے تھے جب ہم عبورڈ جاتے تھے غیر ملک میں یورپ میں یا کسی بھی کنٹری میں تو دس ڈالر پر ڈے ملتے تھے بس کسی ایسے ٹورن آمنٹ میں آپ کو اچھی فیس ملی ہو یا اچھا ہی نام مل ہو کچھ اسرہ کا ٹورن آمنٹ نہیں ہوگا یہ ہے میری اس میں باقی ایشیا کب جیت کر آیا کچھ نہیں ملا ایشین گیمز جیت کر آئے تھے تو پچیس ہزار رپیہ پر پلئیر صدری ساکھ صاحب تھے انہوں نے دیا تھا جب آپ ہوکی کھیلا کرتے تھے اس وقت آپ کا لائف سٹیل کیا تھا کس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے اولمپین تھے آپ سر میں نے اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری ہے اللہ پاک نے بڑا رحمت کی ہے بڑا کرم کی ہے بس یہ دو تین سالوں سے میں بہت زیادہ پریشان ہوا ہوں کہ اب تو نہ روزگار ہے نہ کوئی نوکری ہے نہ کوئی کسی قسم کا وہ ہے تو گھر کا خرچے تو چلتے ہیں بچے میرے بھی چھوٹے ہیں دو بیٹے ہیں دونوں قرآن حافظہ ماشاءاللہ بس یہی میں نے زندگی میں کہتا ہے میں نے بس آپ کے اردو پوائنٹ کے توسط سے اپیل کرنا چاہا رہا ہوں میں پاکستان آرمی چیف حافظ عاصم ملیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجھے ایک دفعہ مل لیں یا مجھے کوئی کسی طریقے سے وہ کر دیں میری وہ دادرسی وہ بھی کر سکتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان محترم جناب شباہ شریف صاحب بھی کر سکتے ہیں اور محسن نکوی صاحب جو چیف منسٹر پنجاب ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں میں ایکچولی زیادہ تر یہ چاہ رہا ہوں سٹور کھول لوں یا کوئی ایسا کوئی کام کر لوں جو میں خود اب بیٹھ کے اپنا بال بچوں کا روزگار کما سکوں اور مجھے سب سے بڑی جو امید ہے وہ پاکستان سپورٹسمنوں سے ہے جو کرکٹ کے بھی کھیلتے ہیں چاہے وہ شاہد افریدی صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں بڑی چرائیٹی کرتے ہیں یا وہ بڑا وہ کچھ کرتے ہیں مجھے کرکٹ والوں سے بھی نجم سیٹی صاحب سے بھی بڑی امید ہے کیونکہ وہ بھی ہکی والوں سے بڑا پیار کرتے ہیں اب پتہ نہیں کہ مجھے کال کرے گا یا نہیں کرے گا تو اتنا کام کماتے تھے اس وقت جب ایک ہکی کا روج بھی تھا تو آپ کی فیملی یا گھر والے کیتے نہیں تھے ہکی چھوڑ تو لیکن حالانکہ روج تھا کیا اس وقت فیم کی وجہ سے کیونکہ ہکی والوں کو فیم بھی مل رہا تھا اس ٹائم سہر ہکی جنون تھا میرا میں تو بستر پہ ہکی رکھ کے سوتا تھا میں میں میٹرک میں پڑھتا تھا جب میں جونئر ورلڈ کپ کھیلنے کینیڈا چلا گیا تھا تو ماں باپ نے بھی بڑی سپورٹ کی تھی مجھے غریب گرانے سے تعلق رکھتا ہوں میں اور بس اللہ کا شکر ہے کہ زندگی بڑی اچھی گوز رہی ہے میری آپ علمبین بھی ہیں تو اس کے بارے میں بتائے گا علمپکس کے لیے کھیلنے کے لیے کہاں پر گئے تھے آپ اس ٹائم کون سا ٹورنمنٹ کھیلتے ہیں میں 1988 میں سیول علمپک تھا وہاں کھیلنے گیا تھا اور میں پاکستان کی طرف سے میرے سب سے زیادہ گول تھے میں نے پانچ گول کیے تھے علمپک میں 1988 میں سر کہاں سے علاج کروا رہے ہیں آپ کا ٹریٹمنٹ کہاں پی چل رہے ہیں سر میں اپنا یہ صدر میں بیٹھتے ہیں ڈاکٹر یوب ہارٹ سپیشلسٹ ہیں اور پنجاب کے ڈالوجی ویسے وہ پریکٹس کرتے ہیں ان کے پاس میں چیک اپ کرواتا ہوں لیکن چیک اپ کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے وہ تو چیک اپ کی فیش تو چلو ہزار پندرہ سو جو ہوتی ہے وہ بندہ دے دیتا ہے لیکن جو وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں اس کے وہ پیسے نہیں ہوتے میرے پاس تقریباً سال ہو گیا میں نے ٹیسٹ بھی نہیں کرائے کیسے کھوکی کھنا چروع کیسے کی کوئی آپ کا آئیڈیال تھا کوئی کسی سے انسپائر ہوئے تھے یہ ہمارے گھر کے پاس ہے یہ یونیورسٹی گراؤنڈ ہے یہاں پہ بڑے اچھے ٹورنا منٹ ہاکی کے ہوتے تھے وہ پورا کراؤڈ بھرا ہوتا تھا اس زمانے میں تو وہاں جا کے دیکھتے تھے پھر وہ شمی ملیاز صاحب تھے گولگی پر پاکستان وائٹ کے ان کو دیکھتے تھے انہوں نے پھر ہاکی دی کھیلنے کے بچے کو بڑا شوق ہے وہ ہاکی دی پھر اس ہاکی سے میں پھر کھیلنا شروع کیا ہے اور پھر میں کھیلتے ہی چلا گئے ہوں میں نے اور کسی کے بارے میں کچھ سوچے ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے وقت میں ہاکی کا کیا ناموں نشان بھی رہے گا باقی سر میری تو ایز ایک ہاکی پلیئر میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے پاکستان دوبارہ ورلڈ چیمپئن بنے علمپک چیمپئن بنے پاکستان کا نام پاکستان جیتا تھا تو ہمیں مباروگادیں ملتی تھیں اگر پاکستان ہارتا تو لوگ ہمیں کہتا ہے لوگ یہ کیا ہوا ہے ایز ایک پلیئر جونس ہے میری تو دلی خواہش ہے کہ یہ کرے لیکن اس میں گورنمنٹ کا انوالو ہونا اور اس میں انویسٹمنٹ کرنی جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب آپ دیکھ رہے تھے پاکستان میں ہوکی کھیل کو عزت نہیں مل رہی اتنی کم فیز دی جاری ہے تو جب آپ انٹرنیشنل ٹورز پر جاتے تھے کبھی آپ کا دل نہیں بدلا کہ آپ نیشنل ٹی چینج کر لیں یا کسی اور ملک میں رہ جائیں یا کہیں سے آپ کوفر آئی ہوگے ہولینڈ یا کسی ملک میں رکھ جاؤ یہاں پہ سر جب پاکستان میچ ہاکی کھیلتا تھا ہم میچ کھیلتے تھے اور جب ہم کلمہ نعرے تکبیر کا نعرہ لگاتے تھے تو یہ جسم کے بال دیتے تھے یہ جذبے اور جوش کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان چھوڑ کے جائیں گے آفریں تو بڑی ہوتی تھیں انگلینڈ والوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ ادھر ہی رکھیں ہم آپ کو سیٹل کرا دیتے ہیں ان کی طرف سے آقی کھیلنی تھی میں نے لیکن میں نے سچی بات ہے کہ جی پاکستان سے بڑھ کر دنیا میں خانہ کعب اور مدینہ شریف کے بعد اگر کوئی ملک ہے تو پاکستان ہے جو ہمیں عزت دیتا ہے بس اگر کوئی آپ کو ایدھا کوچ کے لئے بلاتا ہے تو پاکستان چھوڑ کے آجو سر اگر روزگار کے لئے تو ہجرت ہمارے اسلام میں بھی ہے اگر کوئی ایسی کوئی آفر آتی ہے تو دیفنیلی میں جاؤں گا اپنے بال بچوں کے لئے رزقہ تو کجنا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا نا سر